بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو ہم مدد مانتے ہیں تو اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان سے بھی مدد ناسم ہے آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شرط اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے اور اس سے گصہ کرتا ہے ترمزی کی یہ احادیث ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ جو ہے عمل کریں اور عمل میں جب آپ عمل کی قبولیت ہے تو دعا نہ کریں میں نے کبھی بھی ہر دفعہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ سے دعا کریں جو بھی بہن بھائی کامیاب ہوئے ہیں جن بہن بھائیوں نے مدد حاصل کیا ہے مدرسہ فاطمہ دزارہ سے میں نے فینیشہ انہیں یہی کہا ہے کہ ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں آپ بھی اللہ سے دعا کریں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ عمل کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے ساتھ سے گیارہ دن کا ٹائم ہم دیتے ہیں آپ کی کام کو کہ جو آپ کا کام ہے وہ الحمدلیلہ ساتھ سے گیارہ دن میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو صرف اور صرف دعا کا سہارہ اور قرآن پاک کا سہارہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا تو اسی سے مدد ہم حاصل کرتے ہیں یہاں پر کوئی جادو تونہ مدرسے میں بلکل بھی نہیں کیا جاتا سوائے اللہ کے کلام قرآن پاک سے مدد لی جاتی ہے آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت زیادہ پیارہ عمل اور بہت تیز کام کرنے والا عمل جو آپ کے جتنی بھی پرابلم ہیں مشکل ہشانی ہیں کسی کو منانا ہے جیسے کہ کاروبار میں ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں کہ بھائی لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں تو کسی آفیسر کو منانا ہے بہت سے ایسے میرے پاس بھائی باہر کے ملک کے آئے ہیں سعودی عرب کے کتر کے دبائی کے اور بہت سے ممالک سے آئے ہیں رہتی ہے کہ ان کے جو آفیس میں یا کوئی بوس ہیں یا جو ان کے کفیل ہیں یا کوئی ایسے ہیں جو نہیں مانتے جو کہنا نہیں مانتے یہ عمل آپ کریں یہ عمل کر کے آپ ان کے سامنے جائیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ ایک دن کا عمل آپ ضرور کریں جو نقش سکرین پر چل رہا ہے وہ نقش آپ نے لکھنا ہے نام جس طرح میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کے نیچے اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں ابن بندہ کوئی بھی ہے آپ نے فلا ابن فلا میں آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کا اور اس کی والدہ کا نام نہیں تو اس کے والد کا نام دیکھتے ہیں یہ عمل بہنے بھی کر سکتی ہیں اپنی کاروبار کے مسئلے میں یا کوئی پریشانی ہے یا کوئی ایسے مسائل ہیں ان کے لئے بھی کر سکتی ہیں دوسری وہ بہنیں بھی کر سکتی ہیں جو گھروں میں پریشان ہیں کوئی سسرال کی طرح سے پریشان ہیں کوئی ماں جو اپنی بیٹھیوں کی طرح سے پریشان ہیں یہ بھی کر سکتی ہیں رشتے کی بندش میں یہ خاص عمل آپ ضرور اختیار کریں اس سے بھی الحمدلہ کافی فرق پڑتا ہے عمل کوئی بھی اس میں نہیں ہے ذکر چھوٹا سا ذکر ہے صرف یا مانی ہو ٹھیک ہے آپ کو کر سکتے ہیں اگر محبت اور خوب کے لئے عمل کر رہے ہیں کسی کو پانے کے لئے نکاح کے لئے عمل کر رہے ہیں پھر یا وہ دو دو صرف تین سو مرتبہ آپ روزانہ کا پڑھیں اور اس نقش کو لکھ کر اپنے گلے میں پہنیں ایک تو آپ کے ساری بندش ختم ہو جائے گی کاروباری بندش ختم ہو جائے گی رزق کے لئے تنگی ختم ہو جائے گی دوسرا جس کو آپ منا رہے ہیں جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں وہ الحمد کا مسئلہ ہو جائے گا اس کو پہن لینا ہے بنا کر ڈوری میں ڈال کے گلے میں دیکھیں بہت سے ایسے لوگوں کا یہ رہتا ہے کہ جو تعویزات ہے وہ غلط ہیں یا حرام ہیں میں اس چیز کو مانتی ہوں الحمدللہ ہم نبی کی امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں میں اس چیز کو بھی مانتی ہوں آپ کی بات کو بھی سمجھتی ہوں نقش سے جو تعویزات ہوتے ہیں اور جو نقش ہوتے ہیں اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے نقش اللہ کے کلام کی ہوتے ہیں سورہ مبارک کے ہوتے ہیں اور جو تعویزات ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں پتہ وہ کس مقصد کے لئے بنائے گئے ہیں کیا وہ ہندو زبان میں ہیں کیا وہ کافروں کی زبان میں ہیں کیا وہ ایسائی کی زبان میں ہیں کیا نقش قرآنی ہوتے ہیں نقش کے نسخے ہوتے ہیں نقش کو اس لیے حروف عربی میں لکھا جاتا ہے تاکہ آپ نے اکسا دفعوں ایسی جگہ پر بھی جانا ہوتا ہے جہاں پر قرآن پاکی آیت نہیں جا سکتی یا عدبی کی وجہ سے بے حرمتی کی وجہ سے ان کو عربی لفظوں میں لکھا جاتا ہے نقش آپ گلے میں پہن سکتے ہیں کہ آپ بازو بربان سکتے ہیں آپ نقش کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ جو ہیں جو آپ عمل کر رہے ہیں میں اپنی بات کرتی ہوں میں لوگوں کسی کی بات نہیں کرتی لیکن آپ اگر کوئی تعویزات آپ کو دے رہے تو میں اس چیز سے منع کروں گی آپ تعویزات نہ دیں آپ کو نہیں پتہ تعویزات کا نقشانات کا تو آپ تعویزات کی طرف نہ پڑیں تو یہ عمل آپ ایک چھوٹا سا پیارا سا عمل ہے یہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھیں اور جو بھی مسئلہ پریشانی آپ اپنی بہن سے بیان کر سکتے ہیں یہ مدرسہ ہے فاطمہ دسہر علی البنات جزاک اللہ خیرہ